کہنا تھا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سارے بے دیانت ہیں جب الیکشن آتے ہیں ان کو اس طرح سے سیٹے نہیں عوام ان سے یک سر تنگ ہے ان سے نکو نک ہو چکی ہے اور ایک غریب آدمی مزدور آدمی بجری کے بل گیس کے بل جناب ہم نے پہلے بھی اسلام کیوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کا مزبان سید امین گلانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور ہماری کوشش ہوتی کہ ڈیلی ایک کینیڈیٹ جو ہے وہ چاہے پنجاب اسمبلی سے ہو یا نیشنل اسمبلی سے ہو مختلف پارٹیوں کے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں ان کا منشور اور ان کے حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آیا جائے کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں جی محمد عاطف عمران این اے ون فورٹی ایٹ سے کنٹسٹ کر رہے ہیں پاکستان جماعت اسلامی سے ینگسٹر ہیں یقین ہے کہ ہماری یوتھ بھی اس ٹائم جو ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ ینگسٹر جو ہے وہ سامنے آئے اور پاکستان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہو ہاتھی بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو کیا کہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دوہزار تئیس کا جو الیکشن تھا اب دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو جنرل الیکشن جو ہے سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے کہاں تک مطمئن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن بلکل ہو رہا ہے جناب این اے ون فورٹی ایٹ کا اور پورے جنرل الیکشن پورے پاکستان میں نائنٹی فائی پرسنٹ میں امید کرتا ہوں اور جو سٹیٹس بھی ہیں الیکشن بلکل ہوگا اور آٹھ فروری کو ہوگا اور ٹائم پہ ہو رہا ہے جو نہ ہونے والی رومرز ہیں وہ اس میں کبھی اس میں ایسی کوئی سالیڈ کوئی بات نہیں ہے جو وجہ بنے کے دور کوئی سالیڈ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جو نہ ہونے کی طرف جائے آٹھ فروری کو یقیناً الیکشن ہو رہا ہے بلکل جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سپیم کورٹ کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے یقیناً کہ پاکستان کے مختلف اگر کی پی کی بات کی جائے یا پلوچستان کی بات کی جائے وہاں کچھ حالات مختلف ہیں سردیوں کی وجہ سے برباری ہے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یقینی بنائے گا ہے کہ پولنگ بوٹ تک جو ہے ووٹر کو لے جائے جا سکے آتی بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے منشور کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا اس وقت آپ نے دیکھا کہ تمام ہماری جو تمام کیا پی ٹی اے کے علاوہ تقریباً تمام پارٹیوں کا یہ کہنا تھا ایسے کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اوورال کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حکومت آئی پی ٹی آئی نے پھر ساڑھے تین سال کے قریب کا جو پیریٹ جو ہے کام کیا عمران خان صاحب نے لیکن جو یوتھ دیکھ رہی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح سے وہ ڈالے گئے پورے پاکستان میں آور سیز آئے انہوں نے ان کے جلسے جلوس ریلیو کو جو ہے پارٹیسپیٹ کیا لیکن اس کے بعد بھی یوتھ کو اس طرح سے ریزلٹ نہ مل پایا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا اس کے بعد پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیڈ سال اور آج میں گائی کی صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کا دو وقت کا چولا جلانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی جائے ڈالر کی بات کی جائے اشیاء خردونوش کی قیمتوں کی بات کی جائے اگر آپ عام آدمی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بیچارہ صرف رو نہیں رہا لیکن اگر آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسوں ٹپک رہے ہیں کہ وہ اپنا بچوں کو رزق حلال سے دو وقت کی روٹی کیسے کھلایا سکے گا کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے کہ کیسی قیادت آگے آئے ہماری ینگ سٹر تو یقیناً میں جماعت اسلامی کی طرف سے دیکھوں تو یقیناً نو ڈاؤٹ کے ہم ملتان کی بات کریں تو ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو آگے لائے گیا تو کہاں کمی رہ گئی تھی اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکے گا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن نے ایک پردہ تو عوام اور کے درمیان ڈالا یہ کہ عوام کو ایڈوکیٹ کر دیا کہ جو پرانے ہمارے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کے سیاستدان تھے تو ان کے درمیان انہیں واضح کر کے ان کی چہرے بے نکاب کر دیئے یہ دو ہزار اٹھارہ کا مصبت پہلو ہے باقی وہ کیسے آئے یہ تو اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی دست شفقہ سے آتی رہی اور ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ جو جمہوری نظام ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی مداخلہ سے بالاتر ہو کے ایک عوام اپنے لیڈرز کو متخب کریں اور عوامی لیڈرز کے پاس پورا اختیارات ہونا چاہیے تو یہ تو جیسے بھی آئے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے سیاست کا رخ بدل دیا انہوں نے دو پارٹیاں تھی ان کو انہوں نے بے نکاب کیا اور بالکل عوام کے دلوں کی آواز تھی کہ وہ چور تھے اور پی ٹی آئی کا بھی موقف تھا کہ وہ چور ہیں تو یہ ایک اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سارے بے دیانت ہیں مروسی سیاست ہے اور ملک کا بیڑا غرقی انہوں نے کیا ہے اور تو کسی نے نہیں کیا جنہوں نے چار چار باریاں لیئے ہیں ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کی تو صرف ایک ہی باریاں ہی ہے جن کی چار چار باریاں ہو چکی تھی ملک کو نقصان اس نہج پہ پہنچانے والے بھی تو وہ ہیٹ لوگ ہیں تو یہ دو ہزار اٹھارہ کی مصبت پہلو ہے تو آج جو اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ عوام پی ٹی آئی میں کیونکہ وہ ہی مفاد پرسٹولا آیا تھا اس نے اپنے مفادات حاصل کی فائدہ اٹھایا اور آج پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ٹھیک ہے اس کو انتخابی نشان نہیں ملا تو وہ ساری پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس پی ٹی آئی کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اب یہ سب جتنے اس کے پی ٹی آئی کے نام سے پی ٹی آئی کے نمائندگان ووٹ حاصل کریں گے وہ ان سب اپنی بولی لگائیں گے بولی لگا کے یہ پھر وہی جو جیتنے والی پارٹی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ سب جو پی ٹی آئی کے اس وقت نمائندگان ہیں یہ پی ٹی آئی کو پھر سے دوبارہ بہت زیادہ نقصان پچھ جائیں گے تو ہمارا تو موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ اگر آپ ہماری آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان دیانتدار ہے تو ہم بھی کہتے ہیں سراج الحق بھی دیانتدار ہے اگر آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ایماندار ہے تو ہم بھی کہتے ہیں سراج الحق بھی تو ایماندار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان چور نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں سراج الحق بھی چور نہیں ہے لیکن سراج الحق اس کے باوجود صادق اور امین بھی ہے تو اس طرح پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بہت سارے نظریاتی پہلو پہ آپس میں ایک جیسا موقف رکھتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں ٹوٹ پھوٹ چکی ہے تو اس کے جو ووٹرز ہیں وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں تو جب ہم ہلکے میں اترتے ہیں عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام کی جو دوسری آپشن ہوتی ہے جو پی ٹی آئی ووٹرز کی تو پہلی آپشن پی ٹی آئی ہے لیکن جو ان کی دوسری آپشن ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی ہوتی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے میکسیمم ووٹرز کو جماعت اسلامی کی طرف لے آ سکیں اچھا آجی بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جماعت اسلامی ایک منظم جماعت کہا جاتا ہے پوری دنیا میں اس طرح سے جب الیکشن آتے ہیں ان کو اس طرح سے سیٹے نہیں مل پاتی کیا سمجھتے ہیں کہاں کمی رہ جاتی ہے کس چیزوں کو ضرورت ہے کہ کور کیا جائے تاکہ ایک بقاعدہ حکومت بنا کر ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے جا سکے یہ آپ نے بالکل صحیح کہاں کیونکہ عوام جماعت اسلامی جب بھی بات کرتی ہے وہ ایک ملک کی بات کر رہی ہوتی ہے وہ ایک نظام کی بات کر رہی ہوتی ہے وہ عوام جس سود کی چکی میں جو پس رہے ہیں اور ملک جو ہمارے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے تو جماعت اسلامی بات کرتی ہے کہ ہماری عوام اور ملک کا نظام بغیر سود کے ہونا چاہیے تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ عوام پہلے چاہتی تھی کہ چار دہائیوں سے عوام چاہ رہی تھی کہ ہماری جو لیڈر ہوں وہ لبرل ہوں اسلامی آئیزیشن سے تھوڑا سا ہٹکے ہوں لیکن ہماری عوام نے بھی پاکستان کی عوام نے بھی چار تجربے کر چکے ہیں تو اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک موقع جماعت اسلامی کو دینا چاہیے تو یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ سیٹیں نہیں لے پائی اس وقت جماعت اس وقت کے جو حالات ہیں وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اس وقت نونلی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا آپ سروے کر لیں کوئی سروے میں دیکھیں گے کوئی تیر کو ووٹ نہیں دینا چاہتا اگر کوئی پھر بھی اگر کوئی اچھے خیالات رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو بہت سارے ووٹر ملیں گے تو پی ٹی آئی کا ذکر تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو اس وقت حالات جماعت اسلامی کے حق میں ہیں میں امید کرتا ہوں اس وقت جماعت اسلامی اس دفعہ پورے پاکستان میں ایک واضح کارکرتگی دکھائے گی اچھے آتی بھائی یہ دیکھیں کہ جس طرح سے جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے خدمت مرکز جو بنے ہوئے ہیں جیسے ملتان دیگر تمام شہروں میں تمام صوبوں میں اور خاص طور پر سلاب کے دنوں میں یا خدا نہ خاصتہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جس طرح سے جماعت اسلامی شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح سے ووٹرز کو اپنی طرف کنوینس کرنا ووٹرز کو پولنگ بودھ تک لے آنا کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار دو ہزار چوبیس میں اس کے نتائج بہتر ہو پائیں گے آپ کی بالکل صحیح ہے جب آپ خدمت کی بات کریں جماعت اسلامی پہلے نمبر پر ہے جب وہ آپ اس کے ہسپٹلز کے بات کریں ڈیسپینسریز کی بات کریں آپ بلا سود لوگوں کو جب کرسے دینے کی بات کریں لوگوں کو کاروبار کروانے کی بات کریں تو آپ ہمارے اور اس کے بعد یتیم خانے پھر اس کے بعد سکول پھر کالیجز اور پھر بچوں کی کفالت کا نظام یہ بہت سارے جماعت اسلامی کے پروجیکٹ ہیں پھر جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے سب سے پہلے جماعت اسلامی آتی ہے جماعت اسلامی کے بارے میں اور یہ ایک لاکھوں کی کوانٹیٹی میں ہے پورے پاکستان میں جس کا یہ اپنا نام پوری دنیا میں بنوا چکی ہے اور جب انٹرنیشنل فنڈنگ کی بات آتی ہے تو کئی ممالک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گورمنٹ کے اکاؤنٹ کے بجائے جماعت اسلامی کو ڈیریکٹ فنڈز دینا پسند فرماتے ہیں تو اس طرح کے بھی ریکارڈ کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں تو جماعت کی طرف اس دفعہ ووٹ جو ہے ترازو کو ڈالے وہ ترازو کی طرف وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوگی اور پوری واضح ایکسریت سے ہوگی لیکن جو پہلے جو بات یہ تھی کہ عوام چاہتی تھی کہ ہمارے جو سیاستدان آئیں ہمارے تھانہ کلچر کچیری کے معاملات تھانے کے ان کے جائز نجائز معاملات ان میں وہ سپورٹر کرے لیکن ہوا تو اس نظر سے وہ اپنے اس کو ووٹ دے رہے تھے لیکن اب چار دہائیوں سے ایک دس سال گزرے پھر دوسرے پھر اس کے بعد جتنی جمہوریت کے ہمارے پاس سال ملے ان چار دہائیوں میں ہم نے دیکھا انہوں نے چار چار باریاں لی لیکن ڈلیور عوام کو کچھ نہیں کیا عوام ان سے یک سر تنگ ہیں اب ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے تو اس وقت تو آپ کسی کی بھی دل کی آواز دیکھیں تو وہ صرف جماعت اسلامی اور آپشن بھی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی بچی ناظرین ایک بریک لیں گے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے صاحب جینیم حمد عاطف عمران موجود ہیں انہیں ون فورٹی ایٹ ملتان سے ینگ سٹر ہیں شریف آدمی ہیں بزنس مین ہیں اور جماعت اسلامی کے کینی ڈیٹ کا تھپا بھی ان پر لگاوا ہے جو یقینا یہ تصدیق ہے کہ ایک شریف آدمی کاروباری آدمی اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ اب جو دیکھتے ہیں وہ جو روایتی سیاست تھی ہمارے خاص طور پر پنجاب کی بات کی جائے جہاں برادری کی بات کی جاتی تھی جہاں تھانہ کلچر کی بات کی جاتی تھی لوگوں کے اس طرح کے کاموں کے جو شاید جائز نجائز ایک طرف کر کر صرف کہ ان کی طرف اتنے ووٹ ہیں اور اس کو ووٹ دیا اب جو ہمارے ینگ سٹر جو ہیں ووٹر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر پڑا لکھا آدمی ہے شریف آدمی ہے تو اس کو آگے جانا چاہیے تب ہمارا جو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ترقی کر سکے ایک بریک لیں گے اور آتی بھائی سے گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کی خدمت میں وقفے سے پہلے آپ ٹیلی ویجن سکرین پر جیسے دیکھ رہے تھے میرے ساتھ موجود تھے انجینئر محمد عاطف عمران ینگ سٹر ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے نا 148 سے ملتان سے بات ہو رہی تھی ان سے جیسے ینگ سٹر جیسے یوتھ ہماری چاہتی ہے کہ ینگ سٹر آگے آئے ہیں یقیناً ایک نیا چہرہ 2018 میں بھی انہیں کنٹسٹ کیا الیکشن میں اب 2024 میں پھر جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے ایک پر پھر میدان میں ہیں یقیناً کہ اب ہر ووٹر جو ہے میں مختلف جو حلقوں میں گیا ہوں پاکستان کے مختلف شہروں میں جو گیا ہوں لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی صورتحال کے بعد کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے یا پاکستان مسلملی بھون کی بات کی جائے ان کو وہ دو دو تین تین بار عزمات چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ان کے مسائل کا حل نہیں ہے اگر پی ٹی آئی کے پاس تھا تو ان کو شاید اس طرح سے پورا ٹائم نہیں دیا گیا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں اگر ایسی صورتحال ہے دو ہزار چوبیس میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے جو چیئرمن تھے وہ آج جیل میں ہیں اور ان کی جو صورتحال کینی ڈیٹس کی بات کی جائے ووٹر کی کی جائے تو وہ سامنے اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے دو ہزار اٹھارہ میں تھے تو وہ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس بار وہ ووٹ جو ہے کسی ایسے شخص کو ڈالے گا جو دیانتدار ہو ایماندار ہو اور شریف آدمی ہو تو یقین ہے ان کے نزدیک جب وہ اوورال تجدیہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جماعت اسلامی کو تو میں نے جو ذاتی طور پر جو دیکھا کہ لوگوں کا ایک رجحان جو ہے جماعت اسلامی کی طرف ہو چکا ہے کہ کوشش کریں کہ ایک ایسے چہرے کو لے کر آئیں سامنے سراج الحق صاحب کی قیادت میں کہ جو ملک کی لیے با آسانی لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں یقین ہے جماعت اسلامی کے پاس اس کا ایک وسیع تر تجربہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام زلوں کی بات کی جائے صوبوں میں بات کی جائے تو وہ آرڈی لوگوں کی خدمت کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹیسٹ کروانے ہوں آپ خدمت مرکز میں جاتے ہیں اگر ان کو کئی بلا سود کرزے کی ضرورت ہو تو آپ جماعت اسلامی کی دفتر جاتے ہیں تو وہ آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں جو مہنگائی کی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے آتی بھئی کیا سمجھتے ہیں اب دو ہزار چوبیس میں یقیناً صورتحال انتہائی گھمبیر ہے مہنگائی کی بات کی جائے تو وہ آپ یقیناً دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بس سے باہر ہے جو ایک ہینڈ سم آماؤنٹ اگر کماتا ہے تو بھی وہ بیچارہ مہینے کے انڈ پر وہ پریشان ہوتا ہے اور ایک غریب آدمی مزدور آدمی بجری کے بل گیس کے بل اور دو وقت کی روٹی یہ تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی کو اگر سیٹے ملتی ہیں اور آپ حکومت بنا پاتے ہیں تو کیا ان مسائل پر کابو پا سکیں گے جناب ہم نے پہلے بھی اس مسائل پر کابو پایا ہے جب جماعت اسلامی کو کے اندر حکومت ملی تھی سراج الحق صاحب فینانس منسٹر تھے کے پی کے میں تو اس کی ہم نے ایکزامپل سیٹ کی یہ وہی ایکزامپل سیٹ کی جو آج سے چودہ سو سال پہلے صاحبہ اکرام نے سیٹ کی تھی تو اس سے کیا ہوا میں بتا دیتا ہوں کہ دیورنگ منسٹری سراج الحق صاحب نے اپنی تنخواہ اٹھارہ ہزار مقرر کی جو اس وقت مزدور کی تنخواہ تھی پروٹوکول کرچر ختم کر دیا اور ان کے ساتھ جتنے وزیر تھے منسٹری کے سب کی تنخواہ اٹھارہ ہزار تھی تاکہ وہ درد محسوس ہو سکے جو ایک مزدور کا جو ایک غریب کا درد ہے جس کے پاس چولا بھی نہیں جلتا تو اس سے ریزلٹ کیا نکلا کہ ہمارا کیپیکی کا صوبہ سود سے اپنا کرز اس نے سارا ختم کیا خود مختیار ہوا اس کے پاس پھر فنڈنگ ایکسٹرا آئی جب سراج الحق صاحب گئے تو کرز ختم کر کے بلا سود صوبہ کر کے بینک آف خیبر کو اسلامی بنا کر اس کو بغیر سود کے کام کرنے کے پر اس کو ایکٹیو کر کے اور پھر یہاں سے کرز فری صوبہ کر کے وقت گئے اور جب صوبہ گئے تو کرز صوبہ کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی تو یہ تو ایکزامپل ہمارے پاس ہے تو ہم بھی جب بھی اقتدار میں آئیں گے جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو ایک آج ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہی منسٹر کی تنخواہ ہوگی اور وہی وزیر آزم کی تنخواہ ہوگی پروٹوکول کلچر ختم ہوگا ہمارے ہاں جو ٹیکس کا ایک بڑا عجیب سا نظام قائم ہے جو دنیا کا لیٹسٹ نظام ہے ہم اس کو وہ لے کے آئیں گے ہم کوشش کریں گے جو ہمارا ٹیکس ہے وہ چار پچ پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو اوورال اور ٹرانسجیکشنز پر ہو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کولیکٹ ہو اور جس طرح ہم خدمت میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اسے آج بھی کرز لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو آج بھی یہ سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے قبلہ درست کر لیں ہم اگر ہم اپنا عوام کو ڈیلیور کریں تو کیوں نہیں کریں گے ہم تو اس میں وسیط اور تجربہ رکھتے ہیں ناظرین اس میں دو رائے نہیں جیسے کہ عاطف بھائی کہہ رہے سے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کا جو ٹینئور تھا اس میں پی ٹی آئی کی جو حکومت رہی کے پی کے کی اس میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اہم رول رہا جس میں پولیس ریفارم کی گئی ہیلت سیکٹر میں ریفارم کی گئی اور یقینا جو زبان زدہ عام تھی کہ کے پی کی کی صورتحال دیگر تمام صوبوں سے جو ہے وہ بہتر ہے اس میں دو رائے آتی بھائی بلکل نہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے آخر میں اپنے جو ووٹر ہیں اوورال وہ ووٹر جو شاید اس بار گھر سے اس طرح سے نہ نکلے جیسے دو ہزار اٹھارہ میں نکلا تھا کیا اس کو یقین دہانی پور امید کے ساتھ وہ آئے پولنگ بودھ تک اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے اس کے حوالے سے اور اپنا این اے وان فورٹی ایٹ کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنا ووٹر کو کہ آپ اس کے لیے کیا بہتری کے لیے کیا آسانی کے لیے کیا اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر پائیں گے این اے وان فورٹی ایٹ کا ایک لکھا پڑا منشور موجود ہے اور اسی طرح جماعت اسلامی کا پورے پاکستان کے آپریشن کے لیے ایک لکھا پڑا منشور موجود ہے اگر عوام مجھے منتخب کرتی ہے این اے وان فورٹی ایٹ میں جماعت اسلامی کو اقتدار ملتا ہے تو فل فور جو سب سے پہلے کیا جائے گا ہمارے ارجنٹ ایمیجیٹ بیسیس پر یہ سارے یونین ہمارے کونسلرز وارڈس ممبرز اور چیئرمنز ازازی طور پر بحال کیا جائیں گے جو جماعت اسلامی کی طرف سے ہوں گے تاکہ عوام کے مسائلز کو فوراں حل کیا جائے اور دوسرا یہ ہماری طرف سے ایک اقدام کیا جائے گا کہ جتنی مساجد ہیں ان کو کمیونٹی سینٹر کا درجہ دے دیا جائے گا کمیونٹی سینٹر سے کیا ہوگا تاکہ اہلِ علاقہ اپنے مساجد اور اس کے ساتھ جو معززین مساجد ہیں ان کے پاس ہیں اپنے مسائل حل کریں اور مسائل تاکہ فوراں گورنمنٹ کے پاس ہمارے پاس پہنچیں اور ہم ان کو فوری طور پر حل کر سکیں اور تیسرا ایک کیا جائے گا علاقے سے چائل لیبر کا خاتمہ کر دیا جائے گا ہمارے پورے ون فوٹی ایٹ میں کسی طرح کی کوئی چائل لیبر کام نہیں کرے گی چوتھا یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں میٹرک تک یا جو تعلیم ہے بچوں کی اور بچیوں کی لازمی قرار دی جائے گی کیونکہ میرے حلقے میں بہت سارے گاؤں دیہات آباد ہیں تو جتنے بھی ہیں میٹرک تک تعلیم تب تک وہ لازمی ہے اس پہ پورا میں اور میری ٹیم ایک زبردست طریقے سے سپروائز کریں گے کوئی بھی ایسا بچہ بچی نہ ہو جو اس کی کم سے کم تعلیم میٹرک ہو ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہم کریں گے اور ہمارے جتنے سرکاری سکول ہوں گے ان کی تعلیم کا میار بلند کیا جائے گا ان کو رویو کیا جائے گا وہاں پہ ہم اپنا کروس چیکس رکھیں گے ہم اپنے حلقے میں جتنی سرکاری ڈسپینسریز موجود ہیں ان کو ہم رویو کریں گے ان کا میار بلند کریں گے اور نئے سرکاری ڈسپینسریز بنائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم میرے جتنی عوام ہیں ان کا جو علاج ہے وہ فری ہو علاج کی سرویسز بھی مخت ملیں اور ادوائیات بھی مخت ملیں پھر ہمارے پاس ایک بڑی زبردست یہ ہے کہ ہم جو جیسے اقتدار میں آئیں گے تو پوری کوشش کریں گے کہ حلقے میں جاب بینک کام کیا جائے گا تاکہ ہمارے کوئی بھی ایسے مرد و خواتین ان کو اگر کسی میرے حلقے میں سے جاب کی ضرورت ہے تو میری نگرانی میں وہ جاب بینک کام کرے گا اور ان کو جابز دلوائی جائیں گی پھر یہ ہوگا کہ اس طرح اگر انجیوز کو متحرک کیا جائے گا کچھ لوگ اگر میرے حلقے میں اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو انہیں بلا سود کرزے دیے جائیں گے جس میں الخدمت ہمارے پاس پیشے نظر ہے میں نے ان کو بتایا کہ الخدمت وہ آرگنزیشن ہے جو بلا سود کاروبار کے لیے کرزے دیتی اس کے علاوہ باقی انجیوز کو بھی متحرک کیا جائے گا جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ دیا جائیں تو جو ہماری بیوائیں ہیں ان کے لیے جو ہمارے حلقے کی بیوائیں ہوں گی ان کے لیے وظیفہ پچیس ہزار تک ہم نے مقرر کیا ہے جتنی بھی بیوائیں ہیں ان کو پچیس ہزار تک وظیفہ دیا جائے گا جو مستحق یتیم بچے ہیں یا جو مستحق بیوائیں مہانہ وظیفہ دیں گے پچیس ہزار تک مستحق بیوائوں کو ہم وظیفہ دیں گے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مستحق جو یتیم بچے ہیں انہیں پانچ ہزار تک ہم وظیفہ دیں گے اسی طرح جو ہمارے ایسی بچیاں جو مستحق ہیں اور ان کے شادی کے لیے تین لاکھ رپے تک ہم وظیفہ دیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ میرے پورے حلقے میں سے جو منشیات اور اس طرح کے جو ان لیگل ایکٹیوٹیز ہیں حلقے کو منشیات سے بالکل صاف پاک کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے جو حلقہ ہے اس کے لیے جو میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے سرکاری ہسپتال جو زلے میں موجود ہیں یا شہر میں موجود ہیں وہاں پہ ان کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا جائیں گے تاکہ وہاں پہ میرے حلقے کی عوام کو فوری مدد مل سکے اور میری طرف سے میرے حلقے کے لیے کچیری میں فری وکلا کی سرویس اویلیبل ہوگی اگر میرے حلقے کا کوئی بندہ جاتا ہے تو میری طرف سے اس کو فری وکلا فری سرویس دیں گے تو پوری کوشش کریں گے ہمارا حلقہ پاکستان میں موڈل حلقہ بنے اور اس کو فل فور بنادوں پہ کیا جائے گا آپ کو اگر میں اقتدار میں آتا ہوں تو تین ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ حلقے کا رخ بدل گیا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ حلقے کے اندر ہم کم سے کم بھی بیس لاکھ درخت لگائیں یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ بیس لاکھ درخت ہم اپنی طرف سے لگائیں گے پھر وہ درخت اپنے پھلیں گے پھولیں گے وہاں سے یہ ہوگا تو پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمارے حلقے سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو گرین کی طرف لکھے جائیں نیٹ اینڈ گرین کی طرف لکھے جائیں ہمارے ہاں جو سیکیورٹی کو لیے ہمارا بڑا زبردست پلین ہم نے ترتیب دیا ہے ہم پوری کوشش کریں گے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسز کے ذریعے پولیس کے ذریعے سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا اگر پھر بھی اگر ریسورسز کی کمی رہ گئی تو ہلکے کے جو ہمارے مرد افراد مجود ہیں وہ اپنے اپنے ایریا کی سیکیورٹی خود کریں گے اور پولیس کے تعاون سے کریں گے تو ہماری سیکیورٹی سے لے کے صحت سے لے کے اور ان کی فلاح و بیبود پھر ان کے کاروبار اور ان کی جو تعلیم سے لے بچوں کی تعلیم سے لے کے دیکھ بھال سے لے کے لئے تک ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک چیورٹی کا پروگرام بنایا جاتا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے پروگرام بنایا جو بلا سودرہ ایسا فائدہ نہیں ہوا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ہلکے میں کوئی ایک فرد بھی ایک گھر بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ چولا نہ جلے اس کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے کہ جو مسجد کی کمیونٹی سینٹر بنایا ہے کمیونٹی سینٹر کے جو ذمہ داران ہے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس مسجد کے اردگرد جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ وہ یقینی بنائیں گے کہ ہر گھر میں فوڈ پہنچنا چاہیے اگر کسی گھر میں آج کھانا نہیں بنا وہ صرف مسجد میں اپنا پیغام پہنچا دے کہ آج میرے گھر کھانا نہیں ہے پھر اس کی صرف اتنی ذمہ داری ہے میرے ہلکے کی عوام کی پھر میری کمیونٹی سینٹر اور میری ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کھانا پہنچانا اس کی ضروریات پوری کرنا اس کے کپڑے پہنچانا یہ میری ضروری ہے یہ لکھا پڑا منشور ہے اگر انشاءاللہ عوام جماعت اسلامی کو اقتدار دیتی ہے مجھے منتخب کرتی ہے تو پاکستان میں سے این اے ون فورٹی ایٹ پاکستان کا موڈل ہلکہ بنے گا اور یہ اس کی تعریف پاکستان کیا پوری دنیا میں ہوگی اس وقت میرا این اے ون فورٹی ایٹ ملتان کے ہلکے کو اپنے ہلکے کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے میں جماعت اسلامی کا پرنسپل کینڈیڈیٹ ہوں ٹکٹ ہولڈر ہوں اور اس وقت پی ٹی آئی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور آپ نے باقی پارٹیوں کو چار چار دفعہ عزمان چکے ہیں عزمائے ہوئے کو پھر سے عزمانا اور اس سے پھر سے دھوکہ کھانا یہ کہاں کی سمجھتا رہی ہے تو اس دفعہ جماعت اسلامی کو ایک موقع ضرور دیں اور پورے پاکستان میں صرف جماعت اسلامی ہی آپشن باقی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپشن ہے تو وہ مجھے نظر نہیں آتی تو آپ کو پچھتر سالوں میں آپ نے باقی پارٹیوں کو بھی اسمایا تو جماعت اسلامی کا رائٹ ہے کہ وہ ایک موقع جماعت اسلامی کو ضرور دیں جماعت اسلامی جب بھی بات کرے گی ملک کی خوشحالی کی بات کرے گی اور اسلامی نظام کی بات کرے گی ملک کے بغیر سوچ چلانے کی بات کرے گی تو آپ کا یہ جماعت اسلامی کا حق بنتا ہے کہ پچھتر سال میں ایک دفعہ جماعت اسلامی کو موقع ضرور دیں جماعت اسلامی کو ضرور ازمائیں اور صرف اور صرف ترازو کے اوپر ووٹ کاسٹ کریں اور جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے یہ ووٹ صرف خالی ووٹ نہیں ہوگا یہ ایک عبادت ہوگی اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی یاری ہو یزید کے ساتھ اور آپ کہیں کہ میں اٹھوں حسین کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہے جس کو ووٹ دیں گے جس اسلامی نظام کو سپورٹ کریں گے تو یہی آپ کی آج آپ کی طرف سے خدمت اور اوپر آپ کی عبادت شمار ہوگی ناظرین آپ انجینئر محمد عاطف عمران کی گفتگو سن رہے تھے یقینا جیسے کہ انجینئر ہیں ویسے ہی انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کے حوالے سے مکمل انجینئرین کر رکھی ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو تھی جس طرح سے انہوں نے پاتے کی موڈل حلقہ بنانے کی آپ نے سنا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب آٹھ فروری کو عوام گھر سے نکلے اور پولنگ بوٹ تک جو ہے جائے اور اس شخص کو ووٹ کارٹ کرے جس کو انہیں لگے کہ وہ آدمی ایوان اقتدار مر جا کر ان کے مسائل کی بات کرے گا ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرے گا اور اس مہنگائی کا جن جو ہے وہ یقیناً بوتل میں بند کر پائے گا جینئر آتیف جیسے لوگوں کی یقیناً ینگ سٹر کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے جن کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہو تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس صف میں جا کر کھڑا ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ علیہ بان